آدھاب ناظرین آج کل منرل وارٹر کا ایک فیشن سا چل رہا ہے جہاں پر ہر گھر مر منرل وارٹر آ رہا ہے اس کے خریب ہی گھر کے وارٹر پلانٹ سے کیا یہ پانی آپ کے لیے صحت مند ہو سکتا ہے کیا یہ پانی آپ کو نخصان نہیں پہنچائے گا کیا پانی کا پلانٹ جو لوگ دال رہے ہیں وہ تمام جو گورنمنٹ کے طرف سے گائیڈ لائنز دیے جا رہے ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ اگر کسی کو وارٹر پلانٹ دالنا ہے تو اسے کم سے کم دس سے زیادہ لائسنس لینے پڑیں گے گورنمنٹ سے جس میں سب سے زیادہ ضروری آئی ایس آئی کا سیٹیفکیشن ہوتا ہے جسے وارٹر پلانٹ لگانا ہوگا اسے سب سے پہلے آئی ایس آئی کا سیٹیفکیشن لینا ہوگا اس کے بعد اسے سی جی ڈی بلیو اے وہ اسے وارٹر پلانٹ لگانے کی اجازت لینی ہوگی این او سی لینا ہوگا اس کے بعد ہی وہ اپنے گھر کے اپنے زمین کا اسے جائزہ لینا ہوگا گورنمنٹ سے کہ اس زمین پر جہاں پر بر لگایا جا رہا ہے جہاں سے پانی نکال کر پیوری فائی کر کر اس کو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے منرل وارٹر کے نام پر وہ زمین اس خابل ہے یا نہیں اس کے لیے اسے لائسنس لینا ہوگا مگر یہاں آج کل ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک ہی محلے میں کم سے کم دس سے زیادہ وارٹر پلانٹ ہے جس کا سبب یہ بن رہا ہے کہ زمین کا پانی سوک رہا ہے اور گھروں پر بھی بورویل سوک جا رہے ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بورویل سوک گئی دوسری بورویل ڈرل کروالو اور پانی نکال لو یہ سوچ کر لوگ کام کر رہے ہیں مگر یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہر جگہ چھے چھے انچ کا بور مارنے کی وجہ سے لوگوں کو پانی کم مل رہا ہے اور پیوری فائر کا خاص طور سے جو وارٹر پلانٹ لگایا جا رہا ہے جہاں پر جو پانی بور سے نکلتا ہے اسے پیوری فائی کرنے میں ساٹھ پرتیشت پانی خراب نکلتا ہے اور ساٹھ پرتیشت پانی کو نالی میں بہا دیا جا رہا ہے جی ہاں ساٹھ پرتیشت پانی کو خراب کر کر بچا ہوا چالیس پرتیشت پانی جو کہ منرل لیس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی صفائی میں اس کے تمام نیچرل منرل بھی مر جا رہے ہیں لوگ جو پانی پی رہے ہیں وہ منرل لیس ہو گیا ہے تو آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی وارٹر پلانٹ سے پانی لے رہے ہیں وہ چیک کر کے لیجئے کیونکہ آپ ویڈیو میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک نامی کمپنی کا لیبل جیسے کہ تھوڑا سپیلنگ مسٹیک کر کر لگایا جا رہا ہے مگر یہ پانی ایک نارمل پلانٹ کا ہے اس طرح کے پلانٹ سے پانی پینے سے آپ لوگوں کی صحت پر بھی اثر ہو سکتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی تمام گائیڈ لائنز کو نہیں مانتے وارٹر پلانٹ لگانے کی اس طرح کے منرل لیس وارٹر پینے سے آپ کی کڈنیوں پہ بھی اثر ہو سکتا ہے اب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ساٹھ پرتیشت پانی خراب ہو رہا ہے اسے خراب نہ کرے کیونکہ انسانیت کے لیے پانی بہت ضروری ہے بنا کھانے کے تو انسان دو دن تک رہ سکتا ہے مگر بنا پانی کے شاید ایک دن بھی نہیں رہ سکتا اسی لیے سے گورنمنٹ نے اب یہ کہا ہے کہ جو ساٹھ پرتیشت پانی خراب ہوتا ہے اس کو ایک وارٹر پلانٹ کے نیچے سالیڈ بیز بنا کر وہاں پر جمع کرنا چاہیے وہاں سے وہ پانی واپس زمین میں چلا جائے اور وہ زمین پھر سے ریچارج ہو جائے جس سے پھر پانی نکالنا آسان ہو سکے اس طرح سے گائیڈ لائنز کو فالو نہ کرنے والے وارٹر پلانٹ کے اوپر گورنمنٹ کو سخت کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ یہ لوگ عوام کی صحت کے ساتھ بھی کھلوار کر رہے ہیں چند پیسے کمانے کے لیے شاید اس بات کو سننے کے بعد آگے لوگوں تک یہ بات کو پہنچائے کیونکہ پانی انسانیت کے لیے بہت ضروری ہے اور اچھی بات آگے لوگوں تک پہنچانا صدخہ جاریہ